کافی سارے سٹوڈنٹس جن کی جنرل کارٹیگری کی رینک بیس ہزار ہے بیس ہزار سے زیادہ ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں کالج نہیں ملے گا لیکن اس ویڈیو کے تھوڈ ہم دیکھیں گے کہ جو سٹیٹ لیول پہ کالجز الارٹ ہوتے ہیں آل انڈیا کورٹے سے جس کو ہم بولتے ہیں ایکچولی میں پندرہ پرسنٹ کا جو کوٹا ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے سٹیٹس ہیں جہاں پہ بیس ہزار کی رینک میں پلس میں بھی اگر آپ کی رینک آ رہی ہے تو آپ کا ایک چانس بن جاتا ہے اب میں یہ نہیں بولنے والا ہوں کہ آپ کو ایڈمیشن مل ہی جائے گا آپ کا الوٹمنٹ ہو ہی جائے گا لیکن جو ہم انالیسز کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گے اور پھر ان کو سمجھنے کے بعد آپ ایک چیز انالائز کر پائیں گے کہ ہاں ابھی بھی کچھ امید ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں اگر آپ کی رینک بیس ہزار ہے تو بیٹر چانس ہے آپ کے پاس آپ اپنی سٹیٹ لیول کی کاؤنسلنگ کریں سٹیٹ کاؤنسلنگ کروں گے تو آپ کے پاس زیادہ آپشن بچیں گے کمپیر ٹو آل انڈیا کاؤنسلنگ لیکن آل انڈیا میں بھی اگر کالیج مل جاتے ہیں تو ہمیں لے لینا چاہیے کیونکہ اگر گورنمنٹ کالیجز ہی ہیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تو کافی سارے سٹوڈنس کے قویشن رہتے ہیں بہت سارے قویشن رہتے ہیں آل انڈیا کاؤنسلنگ کیسے کرنا ہے سٹیٹ لیول کی کاؤنسلنگ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے بہت سارے ٹولز بنائے ہوئے ہیں آپ جائیے ان ٹولز کو یوز کریے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر اس کیو آر کوڈ کو سکین کرو لیکن میں ایک چیزیں بتانا چاہتا ہوں تو کافی سارے سٹوڈنس کا یہ کمپنین آتا ہے کہ ہم نے رینک ڈالا ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا تو دیکھو اگر آپ eligible ہوگے تو ہی جا کے آپ کو وہاں پہ options دکھائے گا اگر آپ eligible نہیں ہو تو وہاں پہ simply ایک option آ جائے گا کہ اس rank پہ اس category پہ کوئی college a lot نہیں ہوا تھا last year تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی چلی تو سب سے پہلے تو discuss کرتے ہیں کہ all india کا expected cut off کیا رہے گا category wise اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو expected cut off ہے ہمارے analysis سے وہ یہ ہے general category کو 24,800 EWS کا 27,000 OBC کا 24,700 SC category کا 1,42,000 اور ST category کا 1,92,000 اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز یہ سمجھنی پڑے گی یہ جو colleges a lot ہو رہے ہیں اس میں آپ کے aims آ رہا ہے central universities آ رہی ہیں اور 15% کوٹے سے government medical colleges a lot ہو رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی تو کافی سارے students کا question رہتا ہے اتنی high rank پہ کیسے مل رہا ہے again یہ وہ colleges نہیں ہیں جیسے کہ aims ڈیلی ہوا aims ڈیلی تو آپ کو پتا ہے بہت جلی close ہو جاتا ہے بہت ہی اچھی rank مطلب بہت اچھی کیا سب سے اچھی rank پہ تو aims ڈیلی close ہوتا ہے لیکن اس کے بعد colleges جو رہتے ہیں وہ اس rank تر جاتے ہیں تو اگر ہماری rank اس کے آس پاس ہے تو ہمارے پاس option بن جاتا ہے اب اب میں اگر statewide بات کروں اب یہ cut off discuss کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز request کروں گا کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہوگے آپ کا ایک random decision چل رہا ہوگا random decision making چل رہے ہوگی کہ مجھے کیسے کرنا ہے چیزیں مجھے allotment کیسے لے رہا ہے تو میرا suggestion یہ رہے گا پہلے تو اپنی home state کو چوز کرو home state کے colleges اور پھر اس کے بعد کوئی بھی 5 states ایسے چوز کر لو جو آپ کے near میں ہے اور وہاں پہ کیا expected cut off جا رہا ہے تو اس سے آپ کو ایک idea لگ جائے گا کہ ہاں مجھے وہاں پہ جانا چاہیے مجھے وہاں پہ try کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب آپ کے دماغ میں ایک question یہ بھی ہوگا کہ ہم preference list کیسے بنائیں تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک preference list already بنا کے رکھی ہوئی ہے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کیا آپ کو کیسے use کرنا ہے جس سے آپ اس میں اسے college allot جب fill کروگے تو آپ کو college allot ہونے کے chances بڑھ جائیں گے اچھے college allot ہونے کے chances بڑھ جائیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آئی گی چلیے تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں state wise اب آپ دیکھئے یہاں پہ کرناٹکہ مدر پردیش کارلا مہراشرہ تمیل نادو ہے کچھ colleges اگر میں بات کروں کچھ institution ہندی بیلٹ کے ہیں یہاں پہ ہندی language بولی جاتی ہے کارلا میں تو نہیں بولی جاتی مہراشرہ میں آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہو کہ کم بولا جاتا ہے زیادہ بولا جاتا ہے تو کرناٹکہ کارلا اور تمیل نادو میں usually تھوڑا سا high cut off جاتا ہے compare to مدر پردیش کیونکہ مدر پردیش میں راجستان کے students ہوئے اتر پردیش کے student ہوئے جو ہندی speaking بیلٹ کے students ہیں وہ زیادہ prefer کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ہندی speaking institution ہی مل جائے تو اگر ہم last year کا دیکھیں analysis تو آپ دیکھ سکتے ہیں مدر پردیش کا high جا رہا ہے اب آپ بولوں گے سر کیرلا اور مہاراشرہ کا کیسے high جا رہا ہے کیونکہ جو students ہوتے ہیں کیرلا کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ہی admission مل جائے لیکن آپ دیکھیں گے کارناٹکہ میں تھوڑا سا high جا رہا ہے 21,000 اور تمیل نادو میں بھی جا رہا ہے high مطلب in the sense کی low rank پہ جا رہا ہے اب اگر میں expectations کی بات کروں تو کارناٹکہ میں آپ plus minus 200 کر دیجے زیادہ difference نہیں آئے گا اور مدر پردیش کا تو میں بات کروں تو plus minus 100 ہی ہوگا سیم چیز کارلا کا plus minus 100 ہوگا مہاراشرہ کی اگر میں بات کروں تو plus minus 150 آپ کر سکتے ہیں اور اگر میں تمیل نادو کی بات کروں تو plus minus 200 آپ expect کر سکتے ہیں اسیئر کا cut off کیونکہ یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ students کا جو preference ہوتا ہے وہ decide ہوتا ہے parents کے ساتھ بیٹھ کے بھی اب ہم آ جاتے ہیں اگلے states پہ اب جو next state ہمارے پاس ہیں Odisha ہے Uttar Pradesh ہے Rajasthan ہے Punjab ہے Telangana ہے تو یہاں پہ اب آپ دیکھئے cut off راجستان میں سب سے زیادہ tough competition ہوتا ہے especially for medical education تو یہاں پہ پلس مائنس 50 کریں تو بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ competition بہت زیادہ ہے اچھے institution راجستان میں تو maximum students چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہی option ملے پھر اگر میں بات کروں Odisha again 21,000 آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں پلس مائنس 200 ہوگا پھر اگر میں اتر پردیش کی بات کروں تو اتر پردیش میں پلس مائنس 150 کی ہماری expectation ہے بڑا سمپل سا logic ہے اتر پردیش میں بہت سارے medical colleges ہیں اور جو UP کے students جو دوم سائل ہیں وہ پہلا try یہی کرتے ہیں کہ ہمیں UP کا college مل جائے تو اگر ان کی rank اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کے پاس option increase ہو جاتے ہیں کرتے ہیں تیرپورا اتراخند west bengal jammu kashmir and goa اب آپ دیکھئے goa میں 12000 جا رہا ہے cut off اس کا مطلب کیا ہوا سب سے important چیز آپ کو یہ سمجھ نی پڑے گی جہاں پہ cut off بہت ہی اچھا جا رہا ہے جیسے ki 12000 تو یہاں پہ number of colleges کم اگر میں بات کروں تیرپورا again plus minus 200 ہم expect کر سکتے ہیں کافی سارے students try کرتے ہیں اور کافی سارے students بولتے بھی ہیں کہ ہمیں وہاں کا preference نہیں چاہئے اتراخند کی بات کروں plus minus 150 پھر west bengal اور جمہو کشمیر کی بات کروں تو دونوں کا plus minus 200 ہو سکتا ہے اور گوہ کی اگر ہم بات کریں تو again plus minus 150 آپ expect کر سکتے ہو اس سال کا 2024 کا cut off again tough competition گوہ میں بھی آ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے state آسام حریانہ آندر پردیش 36 گڑ and بیہار اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا اور drastic difference دیکھو گے جیسے آپ دیکھو گے بیہار میں ایک کافی اچھا cut off جا رہا ہے پھر ہریانہ میں کافی اچھا cut off جا رہا ہے لیکن آسام کی بات کروں آندرہ کی بات کروں 36 گڑ کی بات کروں تو تھوڑا سا cut off low category ہی اچھی ranks ہیں لیکن low category میں جا رہا ہے بیہار کی اگر میں بات کروں تو plus minus 150 آپ expect کر سکتے ہو کیونکہ بہت سارے students کا preference ہوتا ہے بیہار کافی سارے students کا preference ہوتا ہے کہ ہمیں بیہار medical college مل جائے اگر میں ہریانہ کی بات کروں تو ہریانہ میں competition tough ہوتا ہے ہریانہ کا plus minus 200 کی ہماری expectations ہیں تو اگر آپ کی rank اس range میں آرہی ہے تو آپ یہاں پہ ایک government medical college expect کر سکتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں باقی بچے وہ state ہیں جھارکھن ڈیلی گجرات ہیمارچل پردیش ناغالینڈ اروناشل پردیش انڈوان نکوبار آئیلنڈ اب یہاں پہ آپ دیکھئے بہت زیادہ drastic difference آرہ competitive state ہے ہمارا پورے medical infrastructure میں ایمز ڈیلی یہاں پہ ہے تو competition بہت زیادہ tough ہوتا ہے اس کا cut off تو میں بول سکتا ہوں plus minus 10 ہوگا زیادہ سے زیادہ زیادہ اور difference نہیں آئے گا کیونکہ maximum students جو بھی topper ہیں وہ یہی سوچتے بھائی اگر آپ کی hall دوسری چیز ڈیلی کے ساتھ سب سے بڑا advantage یہ چیز جو students کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے کا operations کرتے ہو جس طریقے observation ship آپ کے پاس ہوتی ہے اتنا knowledge آپ کو ملتا ہے اور وہ knowledge آپ پی جی میں مہت زیادہ help کرتا ہے جو difference آتا ہے ایک اچھے doctor میں جس کا بہت بڑا career ہے اور ایک normal doctor میں وہ difference وہ ہے کہ کس level کا exposure ہے ان کے پاس اس لیے Delhi state کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو cut off ہے اس کی situation اسی طریقے سے رہتی ہے اب اگر ہم جھارکھن کی بات کریں 18,000 ہے plus minus آپ 200 expect کر سکتے ہو جھارکھن state کا بھی گجرات کی بات کریں plus minus 150 پھر اگر ہم 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 tough competition plus minus 100 آپ expect کر سکتے ہو ناغ لنڈ کی بات کریں plus minus 200 پھر ہم آرون 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 پر دیش کی بات کریں plus بار آئیلن کی بات کریں تو plus minus 200 آپ expect کر سکتے ہو اس situation میں تو ہف ساری information آپ کو ملی ہوگی لیکن جیسا کہ میں discuss کرنا تھا کافی سارے students کا question رہتا ہے ہمیں process کیسے کرنا ہے ہم self analysis کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو solution نکالا ہوا ہے وہ کافی سارے solution آپ کو آپ کے screen میں دکھی جائیں گے نیچے description میں بھی link ہوگا جیسے کہ آپ دیکھئے یہاں پہ یہ visible ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو تھے ان کا detailed analysis یہاں پہ رکھا ہوا ہے category wise cut off wise تو وہ سارا کا سارا نچوڑ آپ یہاں سے لے سکتے ہو پھر question اگر یہ آتا ہے کہ ہمیں preference list کیسے بنانا ہے تو preference list کے آپ اپنا analysis کریں ایک صحیح decision making کریں لیکن ہاں اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ایک سونے کی جڑی بوٹی ہے یا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس میں ہمیں guarantee نہیں لیتے کہ آپ کو وہ college مل ہی جائے گا کیوں کیونکہ سارا کا process ہوتا ہے through counselling سارا کا سارا process ہوتا ہے counselling ایک seat کے لیے لگ بھگ 11 students fight کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں competition کتنا tough ہے اور چاہتے ہیں ہماری کوئی help لینا ہمارے experts سے بات کرنا guidance لینا یا فر انڈیا میں options دیکھ